اسلام علیکم کوکیوی سیما خان آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کرے گے آپ اسے چاہے تو چھٹی والے دن صبح کے ناشتے میں بنائے یا دوپہر کے کھانے میں یا رات کے ڈینر میں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے تھنڈ کے موسم میں گرمہ گرم پوری اور اس کے ساتھ آلو کی قتلی اور سوجی کا حلوہ جب آپ بناے گے تو انشاءاللہ گھر والوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بہت مزے کے یہ بن کے تیار ہوتے ریسپی کو بالکل سکپ کر کے مت دیکھے گا اور جو نیا ہے چینل کو ابھی تک نہیں سبسکرائب کیے ہیں اس آمنے دیو لال بٹن کو دبا دے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے گیس پہ ہم نے ایک کڑھائی رکھ دی اس میں ہم نے آدھا کپ آئل ڈال دیا ہے جب آئل گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے ون ٹی سپون سابی زیرہ ڈال دینا ہے زیرہ جب چٹکنے لگا ہے تو اس میں ہم نے دو بڑی سائز کی پیاس کو پتلا پتلا سلائس میں کٹ کے ڈال دینا ہے اگر پیاس چھوٹی سائز کی ہے تو آپ تین لے لیں اب پیاس کو ہمیں دم گلابی کلر ہونے تک فرائی کرنا ہے کہ پیاس اچھی طریقے سے گلابی ہو جائے بہت زیادہ پیاس کو لال نہیں کرنا ہے اب پیاس کا کلر ہلکا گلابی ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون ادھا کلسن کا پیج ڈال دیا ہے اب ادھا کلسن کا کچھا پن دور ہونے تک اس سے ہم فرائی کرے گے اب ادھا کلسن کا کچھا پن اچھی طریقے سے دور ہو گیا ہے تو ہم نے دو ٹیماتر کو بارک بارک چوپ کر لیا اسے ڈال دے گے ہم نے دو بڑے سائز کے ٹیماتر کا استعمال کیا ہے ٹیماتر کو بہت بارک چوپ کر کے ڈالیں آپ چاہیں تو اس کی پیوری بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں اب ٹیماتر کو ہمیں اچھی طریقے سے بھوننا ہے کہ ٹیماتر کا پانی اچھی طریقے سے خشک ہو جائے تب تک ہمیں اس کی بھونائی کرنا ہے اب ٹیماتر کا پانی اچھی طریقے سے خشک ہو چکا ٹیماتر کا کچھا پن دور ہو گیا ہے تو گیس کی آنچ کو ہم نے دھیما کر دینا ہے اب ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے ہلدی پاورڈر ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے تیز والی میچ پاورڈر ڈال دیا ہے میرچ آپ نے ٹیز کے حساب سے رکھے اور ایک ٹیبل سپون ہم نے سابی دھنیا لے کے ہلکا سا روست کر کے اس کو مکسر کے جار میں ڈال کے پیس لیا ہے بہت زیادہ بارک نہیں پیسنا ہے ہلکا موٹا سا دردرہ ٹائپ کا آپ پیسے ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے کٹی ہوئی لال میچ ڈال دی ہے میرچ آپ نے ٹیز کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب سب کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈال دیا اس سے بہت اچھا ہماری کتلی میں ٹیز آئے گا آلو کے اور ایک ٹی سپون ہم نے نمک ڈال دیا ہے نمک آپ نے ٹیز کے حساب سے رکھیں سب کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اس میں ہم نے آدھا کپ پانی ڈال دیا ہے گیس کی آج کو دھیما رکھنا ہے اور دھیمی آج پہ ہمیں مسالوں کے اچھی طریقے سے بھونائی کرنا ہے اب مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے بھون چکا ہے پیاس ٹیماٹر سب سوفٹ ہو چکے تو اس میں ہم نے سات سو پچاس گرام آلو کو چھل کے دھو لیا ہے گول گول کٹ لیا ہے سب کو اچھی طریقے سے ہمیں مسالوں کے ساتھ آلو کو اور چار سے پانچ منٹ تک اچھی طریقے سے بھوننا ہے آلو کے ساتھ اب چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اس میں ہم نے ایک کپ پانی ڈال دیا ہے ایک کپ پانی ڈال کے ہمیں اسے میڈیم فلم پہ ڈھککن ڈھاک کے پکنے کے لئے رکھ دینا ہے جب تک آلو ہمارے گل نہیں جاتے اب اسے ہم دس منٹ تک دھیمی آج پہ پکائے گے کہ آلو میں ہماری تھوڑی سی کسر باقی رہے ہمیں اتنا پکانا ہے اب دس منٹ کے بعد ہم نے ڈھککن کھول کے چیک کرنا ہے کہ آلو ہمارے گلے ہیں کہ نہیں ہمیں پوری طرح آلو کو نہیں گل آنا ہے تھوڑی سی کسر باقی رہے اب آلو میں ہماری ہلکی سی کسر ہمیں باقی ہے تو اس سٹیج پہ ہم نے ون ٹی سپون کسوری میتھی کو ہلکا سا روست کر کے اس کا پاورڈر بنا کے ڈال دیا اور ہاپ ٹی سپون ہم نے گھر کے گرم مسالے کا پاورڈر ڈال دینا ہے اب سب کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے تین ہری مرچ لے لیا ہے اسے بیچ میں سے کٹ لگا دیا ہے اسے بھی شامل کر دینا ہے مرچ آپ نے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور دو ٹی بل اسپون اس میں ہرا دھنیا ڈال دے گے اور اسے دم پہ رکھ دے گے پانچ سے سات منٹ کے لیے جب تک آلو ہمارے دم پہ ہم آٹے کو گون لے گے جس کے لیے ہم نے دو کپ گہوں کا آٹا لے لیا ایک باول میں اور اس میں ون ٹی بل اسپون سوجی ڈال دی ہے باریک والی اور ہاپ ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے ون ٹی سپون ہم نے شکر ڈال دی اس سے ہماری پوڑی میں بہت اچھا کلر آئے گا اور سوجی سے ہماری پوڑی بہت اچھی طریقے سے پھولے گی اور ایک ٹی بل اسپون اس میں ہم نے بیسن ڈال دیا ہے بیسن سے ہماری پوڑی میں بہت اچھا فلیور آئے گا بیسن کو زیادہ مت ڈال دیگا لیکن تو پوڑی بہت کڑک ہو جائے گی ہم نے ایک ٹی بل اسپون ڈال دا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آٹے کو ہم گون لے گے بہت سکت آٹا ہمیں نہیں گوننا ہے بہت نرم اب اتنے آٹے میں ہم نے ایک کپ پانی کا استعمال کیا اور ایک ٹی بل اسپون پانی اور لگا ہے اب آٹے کو گوننے کے بعد تین سے چار بون تیل آپ ہاتھ میں لے کے آٹے کے اوپر لگا کے ڈھککن ڈھاک کے اسے سائٹ میں رکھ دے گے اب آٹا گون لیا ہے اب آلو کو چیک کر لے گے کہ آلو ہمارے اچھی طریقے سے گل چکے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ ہماری سبزی بن کے تیار ہے اسی طریقے سے آپ بنائیے گا اب ہم حلوہ بنانے کی تیاری کریں گے گیس پہ ہم نے ایک پین رکھ دیا ہے اس میں ہم نے ایک کپ باریک والی سوجی ڈال دی ہے سوجی کو ہمیں ہلکا سا روست کرنا ہے میڈیم فلیم پہ دھیمی آج پہ ہمیں روست کرنا ہے اسے دس سے بارہ منٹ تک دھیمی آج پہ ہم اچھی طریقے سے اسے روست کرے گے تیز آج پہ مت کریے گا تو سوجی جل جائے گی تو حلوہ کا کلر خراب ہو جائے گا اب سوجی کو ہم نے سائٹ پہ دھیمی آج پہ رکھ دیا ہے دھیمی آج پہ ہم بھونتے رہ گے اور یہاں ہم شاشنی تیار کرے گے جس کے لئے ہم نے گیس پہ پین رکھ دیا اس میں تین کپ ہم پانی ڈال دے گے ایک کپ سوجی میں ہم نے تین کپ پانی کا استعمال کیا ہے جس کپ جس کٹوری سے یا کپ سے آپ سوجی کو ناپے اسی کپ سے ہمیں پانی کو لینا ہے یعنی ایک کپ سوجی میں ہم نے تین کپ پانی کا استعمال کیا ہے اگر آپ ایک کٹوری سوجی لے رہے ہیں تو تین کٹوری پانی کا استعمال کریں اور جس کٹوری سے آپ نے سوجی کو ناپا اسی کٹوری سے ہم نے ایک کپ شکر ڈال دیا اور تین ہری علاچی کو ہمیں توڑ کے ڈال دینا اس کے دانے کو کھول لینا ہے اسے شامل کر دے گے ہمیں اتنا پکانا ہے کہ شکر کھالی پانی میں گھول جائے ہمیں بہت دیر تک نہیں پکانا ہے گیس کی آنچ کو ہم نے دھیما کر دیا ہے دھیمی آنچ پر شکر پانی میں گھولنے تک ہمیں پکانا ہے اب سوجی بھی ہماری اچھی طریقے سے بھون چکی ہے تو ہم نے اسے ایک بال میں نکال لیا اور سیم پین میں ہم نے آدھا کپ گھی ڈال دیا ہے جس کٹوری سے آپ سوجی ناپے اسی کٹوری سے آدھا کپ گھی لے لے اب اس میں ہم نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈال دیا ہے جس میں ہم نے بادام کاجو اور سوکھا کھوپرا اور کشمس لے لی ہے اب کشمس کو پھولنے تک ہمیں اسے فرائی کرنا ہے اب کشمس اچھی طریقے سے پھول گئی ہے تو جس سوجی کو ہم نے بھون کے تیار کیا ہے اسے بھی شامل کر دے گے اب دھیمی آج پر اسے ہمیں چار سے پانچ منٹ کے لیے اور بھون لینا ہے ہمیں چاشنی کو صرف شکر کے گھولنے تک پکانا ہے بہت دیر تک ہمیں چاشنی کو نہیں پکانا اس بات کا خیال رکھے گا جب شکر گھول جائے تو آپ گیس کی آج کو دھیمہ کر دیں اب سوجی بھی ہماری اچھی طریقے سے بھون گئی اس میں سے خوشبو آنے لگی ہے تو اس میں ہم نے شکر والا پانی ڈال دینا ہے تھنڈا چاشنی کو مت ڈالیے گا اس بات کا خیال رکھے گا اب سب کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر لیا گیس کی آج کو ہم نے میڈیم رکھا ہے اب سوجی سارا پانی جب تک پی نہیں لی تھی تب تک اسے ہمیں چلاتے رہنا ہے اب سوجی ہماری گاڑھی ہونے لگی ہے سوجی نے سارا پانی پی لیا تو اس اسٹیج پہ ہم گیس کی آج کو اگدم دھیمہ کر دے گے اور ڈھککن ڈھاک کے سے پانچ منٹ کے لیے اسے ہم دم پر رکھے گے اب پانچ منٹ کے بعد ہم نے ڈھککن کھول لیا ہے ماشاءاللہ ہمارا حلوہ بن کے تیار ہے بس اسی طریقے سے آپ رکھئے گا اب بہت زیادہ اور کک مت کریے گا نہیں تو بہت ڈرائے ڈرائے سے لگے گے بس اسی طریقے سے رکھئے گا یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور جم جائے گے اب ماشاءاللہ ہمارا بہترین حلوہ بن کے تیار ہے اب آٹے کو ہم گون لے گے آٹے کو بھی اچھی طریقے سے ریسٹ مل چکا ہے اب ایک سے دوبار اسے دوبارہ سے گون لے اور اس کی چھوٹی چھوٹی ہم لوئی بنا کے تیار کرے گے بہت زیادہ بڑی سائز کی پوری ہمیں نہیں بنانا ہے اسی طریقے سے آپ چھوٹی چھوٹی لوئی بنائیے گا تھنڈ کے موسم میں یہ سب کھانا کھانے کا مزہ ہی کچھ اور رہتا ہے اب ہم نے ساری لوئیاں بنا کے تیار کر لی ہے اور باقی کو ہم نے ڈھککن سے ڈھاک دیا ہے تاکہ لوئی ہماری کڑک نہ ہونے پائے نہیں تو آٹے کے اوپر ہماری پپڑی بن جائے گی اس لئے آپ اسے ڈھاک کے رکھئے گا اب ہلکا سا آٹا لگا کے اس کی ہم روٹی کی طرح چھوٹی سی پوری بیل لے گئے بہت پتلی ہمیں نہیں بیلنا ہے نہیں تو پوری ہماری بہت کڑک ہو جائے گی اب ہم نے اچھی طریقے سے بیل لیا ہے بہت کم آٹا لگا کے آپ اسے بیلیے گا اسی سائز کی آپ بنائیے زیادہ پتلی مت کریے گا اب گیس پہ ہم نے کڑھائی میں آئل گرم ہونے رکھ دیا ہے اسی طریقے سے ساری پوری کو بیل کے آپ تیار کر لیں اور گرم آئل میں ہم اسے ڈال دے گے کلر آنے تک اسے فرائی کرنا ہے تیز آنچ پہ ہمیں اسے فرائی کرنا ہے آپ جتنے گرم تیل میں ڈالے گے اتنی جلدی ہماری پوری پھول کے تیار ہو آپ کو جب سرف کرنا ہو تب ہی آپ پوری تلے کیونکہ گرمہ گرم یہ پھولی رہتی ہے تھنڈی ہونے پہ یہ تھوڑی سی پچک جائے گی اس لئے آپ اسے بنا کے گرمہ گرم ہی سرف کریں اسی طریقے سے ہم نے ساری پوری کو تل لینا ہے آئل کو تھنڈا مت رکھی گا نہیں تو پوری ہماری پھولے گی نہیں پوری کو ڈالتے جائے اس کے پر گرم گرم آئل ڈالتے جائے ماشاءاللہ بہت اچھے سے ہماری پوری پھول کے تیار ہوئی تھی اور اسی طریقے سے آپ اس کو سرف کریں گرمہ گرم پوری کے ساتھ سوجی کا حلوہ اور آلو کی کتلی کھانے کا مزہ ہی کچھ اور رہتا ہے بہت ہی مزے دار یہ بن کے تیار ہوئے تھے انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ریسیپی پسند آئے گی جب آپ اسے بنائے گے تو آپ کے گھر والے آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکے گے بہت ہی مزے کے یہ راشتہ بن کے تیار ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے آپ اسے ناشتے میں بنائے چاہے لنچ میں بنائے چاہے رات کے کھانے میں تھنڈی کے موسم میں اس ریسیپی کم کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن دبا دے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو بھی بنائے دل سے بنائے پیار سے گھر والوں کو کھلائے پھر ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی